آپ کون ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم ستر سال سے جو بات کر رہے ہیں وہ دنیا کی درستین بات ہے تو اس میں کوئی فلاہ ہوئی نہیں سکتا چلو نہیں بھی تھا آپ کی بات درست ہی لیکن اب درست نہیں ہے بھائی اب انڈیا آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کشویر نہیں دے گا تو اب آپ تو اس کو بھول جائیں کہ آپ کو کسی قسم کی پلیٹ میں کوئی پیشکش ہوگی یہ ہو نہیں سکتا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ترقی ہو رہی ہے بورڈر کے بار ترقی ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے ترقی بھی رک چکی ہے دیکھیں اس لیے ہو رہی ہے کہ انڈیا کوئی اس کی ترقی ڈیپینڈ نہیں کرتی پاکستان پہ چونکہ وہ اس سٹیج سے اگلے سٹیج پہ ہے ایک وقت ایسا تھا دیفینلی تھا اب وہ ایک اگلے سٹیج پہ ہے اب اس کے معاملات جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں مزن چین ہو گیا یا یونائٹی سٹیٹ اب ہماری کا یا اس طرح کی بڑی معیشیتوں کے ساتھ اور اب اگر پاکستان کے ساتھ وہ بلکل کسی قسم کا کوئی طالب نہیں رکھتے تو ان پر کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر طالب رکھیں گے تو کافی بڑا پازیٹیف فرق پڑے گا تو یہ شو کرتا ہے ہماری امیچوئریٹی پالیٹکس میں کہ ان کی ساتھ تک آگے جا سکتے ہیں سپیسیفکلی انڈیا کو لے کے کہ جو ہی انڈیا کا نام آتا ہے تو آپ کے ہوش و آواز وہ جیسے ہوتے ہیں نا بعض پاگل خانوں میں کچھ ایسے لوگ کے ان کی چیز جڑی ہوتی ہیں کسی چیز سے تو وہ چیخ نہ چلانا اور کپڑے فارنا شروع کر دیتے ہیں اس لفظ سے اب یہ کام آپ کرتے ہیں وہاں باکستان میں بیٹھے ہوں حکومت میں بیٹھے ہوں جو ہی انڈیا کا نام آتا ہے دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں بھائی یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور آپ نے اگر زندہ رہنا ہے انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے اندر جس طرح آپ اپنے مالے میں زندہ رہتے ہوتے رہنا ہوتا ہے آپ نے تو جو ایکلیکٹی رواج ہوتے ہیں اس میں مثل ایک ہی ہے کہ آپ دوسرے کے گھر کے سامنے گھر بچنا پھیں گے آپ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں تو کتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے اس سکون سے رہیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں رہنا ہے اپنے نیبرز کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے دونوں کو اپنے اپنے طور پر کہ ہمارے امسائیوں کے ساتھ بہترین تعلقات کے بغیر ہمارے مقادر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آسکتی ہم زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پیٹ کاٹ کے بچوں کے مستقبل ایک پوری نسل کو ایک پاگل خانے میں تبدیل کر کے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے لیکن جس کو رہنا کہتے ہیں جس طرح دنیا رہتی ہے آمن اور سکون کے ساتھ ترقی کشالی یہ خواب جو ہوتے تھے وہ تو آپ نے قتل کر دیئے پاکستان میں کوئی خواب دیکھ سکتا ہے آمن کیا نام پہ تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ جو جہاں جس آتھ تک آپ لے کے آئے ہیں انٹائی انڈیا سینٹیمنٹ کو لوگوں کے اندر اس کو ریبرس کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا ایک وقت سے آئے گا اور یہ آپ کو واپس نہیں گلے گا یہ میں کہتا ہوں یہ جو مانسٹر کی ڈیفینیشن ہے نا وہ جو ہم کانیوں میں پڑھتے ہیں انگریزی کانیوں میں اور کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کریئٹ کرتے ہیں اور وہ کیسے نگلتا ہے یہ ایکزیکٹ ایگزمپل ہے انٹائی انڈیا جو ایک فرنزی اور جو ایک آپ نے محول کریئٹ کر دیا ہے پاکستان میں کہ یہ اب آپ کو نگلنا شروع ہو گیا اس کی وجہ بہت ساری ہیں لوگ ایک قسم کے ہیں زبانیں بولتے ہیں لباس پہنتے ہیں کنزیومر جو کانسپٹ ہوتا ہے کنزیومر سوسائیٹی ایک قسم کی ہے یہ ساری چیزیں تو اس کا بہت بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب انڈیا اس کی وجہ سے کہیں سٹک ہے لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس کی وجہ سے سٹک ہے تو پاکستان کی ضرورت یہ بنتی ہے اس اسمالر ایکانومی اور ایک مشکل ایکانومی کے کہ وہ ان چیزوں سے فائدے اٹھائے اور انسرسری ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کہیں اس سرینڈل کر دیں جہاں آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن جہاں آپ نے انسرسری قسم کے سینگ لگائے ہوئے ہیں سینگوں کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہے وہ آپ کے آکھ میں کسی بھی طریقے ہیں اس کا سلوشن یہ ریالائز کرنا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور ہمارے جو وہی پرانی تان ہے وہ اب ٹوٹنی چاہیے بات بلکل کلیر ہے دیکھیں کشمیر جو ہے کے نام پہ کبھی بھی پاکستان کو اس طرح کبھی کوئی ہمدرد کان جو ہوتے ہیں نا جو آپ کے ہمدردی سے بات سنیں وہ کبھی نہیں ملے یہ جو ابھی میں نے اس سی بیان کی جو ملے وہ کیوں ملے کہ اس میں آپ نے اس کو لپیٹا کشمیر کو آپ نے کول وار کے اندر لپیٹا اور آپ کا ہر حکمران جو واشنگٹن جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ یہ یہاں پہ دروس آنے والا ہے وہ افغانستان میں اس نے اتنے ہزار کلومیٹر روڑیں بنا دی ہیں جی ڈیپلائیمنٹ شروع کر دی ہے تو یہ کشمیر کے اندر اگر آپ مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہماری فوجیں تو انڈیا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو ہم تو ہیں نہیں تو اور سوویٹ یونین جو ہے وہ دونوں آم ہے اور انڈیا کو ننگل جائے گا یعنی آپ زبان بولتے تھے ٹرو مین ڈاکٹرائن کی جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا اگران کیمنیزم اور اس میں کشمیر کا نام کسی ایڑ دیتے تھے اور گس جاتا تھا خود با خود کہ چونکہ یہ ڈسپیوٹ ہے جی فوجیں ادھر لگی ہوئی ہیں یوب خان نے جب آئیزن آور سے یہ جائنٹ ڈیفنس کی بات کی تھی کراچی میں تو اس کے پیچھے بھی بیکرانڈ اس نے یہی دی تھی کہ اگر میری فوجیں انڈیا کو فیس کر رہی ہیں انڈیا کی فوجیں ہمیں فیس کر رہی ہیں تو یہ تو ہم دونوں وہی آر اس نے جو لفظ استعمال کیے یہ اس کے الفاظ تھے تو اس نے کہا حلق کیا ہے تو اس نے کہا جی کشمیر کا مسئلہ حلق رات ہے میں تو جائنٹ ڈیفنس میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں اسی سانس میں آگے جا کے نیرو نے کہا کہ میں جو ہے وہ نو وار ڈیکلیریشن میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ تب ہوگا جب آپ یہ مسئلہ کشمیر نہیں چھیڑیں گے تو مسئلہ کشمیر کبھی بھی ایک سیل ایک ایک جو ہے نا ایک ایسی آئیٹم نہیں رہی ہے جس کی بنیاد پہ آپ دنیا کی امدرگیاں حاصل کریں اس کو کیموفلیاج کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے اور جس وقت سر جنگ ختم ہوئی آپ نے دیکھا ایک دم دنیا نے بلٹا کھا لی ہے چونکہ ان کو نظر آیا کہ اب کوئی سوویٹ خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا پرابلم ہے تو اس لیے اب اس کو ہم اس طرح لینے کے لیے تیار نہیں تو ایک پرابلم جو آپ بیچ رہے ہیں سر ساتر سال سے ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خریددار نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ برانڈ چینج کرتے ہیں اس پرابلم کی شکل و صورت بدلتے ہیں اس کو اٹھا کے گاروچ میں پہنک دیتے ہیں آپ کو کچھ تو کرنا پڑتا ہے مجناب آپ کی پرابلم جو ہے یہ اب نہیں بھک سکتی ہے جس طریقے سے آپ اس کو بیچتے رہے چونکہ اوبجیکٹیو کنڈیشنز دنیا کی بدل گئی تو اس کو بیچنے کے لیے آپ اس کو نئے پیکج میں ڈالیں جس کو ہم آوٹ آف باکس سلوشن کہتے ہیں یہ ویسے بھی بڑی دلچسپ بات سکسٹیز کے شروع میں ارلی میں نئے پیکج کی چلی تھی جو امریکہ نہیں پیش کش کی تھی کہ ہم انڈیا اور پاکستان کو نیا پیکج دیتے ہیں جس میں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن وہ اب بات ختم ہو گئے یہ نیا پیکج یہ ہم ذہنی طور پہ جو زوال جس کو کہتے ہیں نا روسی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے کوڑ مگزل کشکار ہو گئے ہیں ہم ہم سوچ نہیں سکتے ہمیں جو جو ٹانل ویجن ڈیولپ کر دیا ہے ہم نے کہ جی ہم جو بات ساتر سال سے کر رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے وہ یا ساتر سال سے کبھی کسی نے غلط بات نہیں کی کام انہیں کہیں کہیں ہزار سال تک میٹ اور غلط باتوں پہ زندگییں گزار دی اور جا کے اس کو ریکٹی فائی کیا جب انہوں نے اگلا قدم ہوتا نہ تھا آپ کون ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم ساتر سال سے جو بات کر رہے ہیں وہ دنیا کی درستین بات ہے تو اس میں کوئی فلاہ ہوئی نہیں سکتا چلو نہیں بھی تھا آپ کی بات درست تھی لیکن اب درست نہیں ہے بھائی اب انڈیا اب کو پلیٹ میں رکھ کے کشویر نہیں دے گا تو اب آپ تو اس کو بھول جائیں کہ آپ کو کسی قسم کی پلیٹ میں کوئی پیشکش ہوگی یہ ہو نہیں سکتا چونکہ اب انڈیا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگی اور موت ہے پانی سے جھڑ گئی ہے بلکہ پوری دنیا میں ہیں جو بڑے جگڑے فیوچر میں دیکھے جا رہے ہیں اس میں پانی ایک بڑا فکٹر ہے تو ان آلات میں ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی ہم تھوڑا سا انسانی امراضی کی بنیاد پر سوچیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اس مسئلے سے نکلنا ہے کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر کہیں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں یہ جو جو فالس سینس آف سپیری ریٹی ہم میں گس گیا ہے کہ ہم کوئی غلط بات